تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ بلتی رہی ہے لیکن ان سب نہیں بلاتی آپ کا جیلا نیوز میں افر سے بہت بہت سواگت ہے اور آج ہم تیاری کرنے جارہے ہیں آئی بی پی یا سپی او کی جو بینک سے ریلیٹیڈ ہے اسے تھرو آپ آر بی آئی کے بارے ہم جان لیں کیونکہ یہ ہر پیپر میں پوچھا جاتا ہے کچھ سوال اور کچھ ایسے پرسن جو ہر بینکنگ کے چھتے میں پوچھے جاتے ہیں تو آج ہم اسی کے بارے چرچہ کریں گے اور آپ کو بھی ستار سے آر بی آئی کے بارے بتائیں گے کچھ بینکنگ کی مہت پو جانکاری جو ہر پیپر سے ریلیٹیڈ ہے اور ارث ویستہ سے بھی اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو لائک سے سسکرائب کریں اور سپورٹ کریں کیونکہ آج کل میرے سسکرائیبر وہ کم ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیوں کہ یوٹیوب کا فالٹ ہے کہ کیسا فالٹ ہے جو ہمارے سسکرائیبر بیس ہزار تھے تو اس سے گھٹ کر انیس ہزار چھ سو ہو گئے چار سو سسکرائیبر ہمارے چلے گئے ہیں تو کچھ بات خراب لگتی ہے تو بتا دیجئے کیونکہ اب یوٹیوب کی کئی ساری پالسی ہے کہ جیسے آپ خود بولیں گے تب ہی ہوگا اور مسین سے آپ بلوائیں گے تو آپ کا ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا اسی لئے آواز اب مسین کی نہیں لگا سکتے ہیں کئی لوگ اس وجہ سے بھی جا سکتے ہیں تو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسین کی آواز سنتے سنتے آپ لوگ مسین کی آواز پسند کرنے لگے ہیں ہم جانتے ہیں مگر عام لوگوں کی آواز بھی آپ سنیے اور ہمیں سپورٹ کریے یہاں بات کرتے ہیں کہ آر بی آئی کیا ہے آر بی آئی بھارتی ریجب بینک ہے جو سارے بینکوں کا باپ ہے اس کا مطلب یہ سب کو کنٹرول کرتی ہے نیم بناتی ہے آر بی آئی میں کوئی کسی کا خاتہ نہیں کھلتا ہے آپ دھیان رکھئے گا یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور ایس بی آئی میں کھلتا ہے کیونکہ یہ ایک بینک ہے آری جو بینک ہے آر بی آئی ایک سب بینکوں کا نینتر رکھتی ہے اور کون دھوکہ دھرینہ کرے کون کیا کاری نیم بناتی ہے بھارتی ریجب بینک بھارت کا ایک کنڈری بینک ہے صرف یہ کنڈری کو پیسہ دیتا ہے اور کسی کو پیسہ نہیں دیتا ہے یہ بھارت کی سب بینکوں کا سنچالن کرتا ہے جب بینک بھارت کی ارتویس تھا کو نینتر کرتا ہے اس کی ستھاپنا یاد رکھ کر لیجیے گا اپریل 1935 کو ہوئی تھی اسے بینک آف انڈیا انڈیا ایکٹ 1934 کا امسار ہوا تھا پرارم بھی اس کا کنڈر کاریالہ کلکتہ تھا جو ستن 1937 میں مومبائی آ گیا پہلے یہ ایک نیجی بینک تھا کنٹو 1949 کو یہ بھارت سرکار کا اپکرم بن گیا ہے اور جو بن کے دیکٹر رگو رام راجن بھارتی جو بینک کے ورطمان گورنر اس کا مطلب یہ پورانا ہے اسے میں بدل گئے ہوں گے جو 14 ستمبر 2019 کو پدبار گرہن کی ارتھ ہیں پورے بھارت میں جو بینک کل بائیت چھتری کاریالہ ہیں جن میں صدقانس راجوں کی رازدھانیوں میں ہیں ہمارے دیش میں کل کتنے راج ہیں 28 راج ہیں یاد رکھے گا اور سات کے انساسیت پرسید مدرہ پریش چالن اور کالے دھن کا دوست پور اور ساتھ اندر کرنے کے لئے جو بینک کو یہ دیا گیا ہے تو یہ بھی یاد رکھے گا ٹھیک ہے اور ریزر بینک آف انڈیا 31 مارٹ 2015 کو تتھا سن 2005 سے پور جاری کے سبھی سرکاری نوٹوں کو واپس لینے کا نیرے کیا تھا آپ کو معلوم ہے نا کہ 15 مارچ کو ہمارے جو 2015 سے پہلے پورو جاری کے سبھی سرکاری نوٹوں کو واپس لینے کا نیرے کیا تھا ان کے کاریالیں کتنے ہیں 222 کاریالیں ہیں پورے بھارت میں اور یہ پوری ارث ورسطہ سارے بینکوں کا نیم بھارتی ریزر بینک کی بناتی ہے ریزر بینک آف انڈیا ٹھیک ہے بھارتی ریزر بینک مارچ جو 2015 تک کسن 2005 سے پور ہو جائے سبھی سرکاری نوٹ واپس لینے کا نیرے کیا جانا اب جان لیے چلے بڑھتے ہیں ربی آئی کے کام بھائی اس کے کام کیا کیا ہوتے ہیں تو یہ تو بینک کا ایک پرچے ہو گیا ہے اب اس کے کام کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کی ستھاپنا 1935 ہوئی تھی کسن میں ہوئی تھی باتائی 1935 میں ایک اپریل 1935 میں اور اس کو 1934 کے مصال دیا گیا تھا 1937 میں مومبئی آگیا تھا بینک چھتری کاریالے ہیں تو بائیس چھتری کاریالے ہیں چلے بڑھتے ہیں اگلے کوششن کے اور اگلا ٹاپک ہے آر بی آئی کے پرمک کار کیا ہے آخر یہ کون کون سے کار کرتی ہے یہ بھی تو پڑھنا بہت جروری ہے جیسے اسی میں سے بہت سارے کوششن بنتے ہیں اس میں سے بہت کم بنتے ہیں کہ آر بی آئی کے کام کیا ہے کئی لوگ کنفیج ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم پورا پڑھنگ آر بی آئی کے پرمک کار یہ بھارتی جو بینک کی پستاونا میں بینک کے مول کار اس پرکار وڑیت کیے گئے ہیں کی بینکوں کی کیا کار ہوتے ہیں کیا کار ہے جیسے بینک نوٹوں کے نیرگم کو نینتید کرتا ہے بھارت کے مودرک استھاویت پراب کرنے کی دشتی سے پرارچھک نیدھیگ رکھتا اور سمانتے دیش کے ہیتھ میں مودرہ اور ریر پراری پریچالت کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ نوٹوں کو چھاپتا ہے اس کو نینتید کرتا ہے کہ نوٹ نہ زیادہ بڑھ پائیں نہ زیادہ گھٹ پائیں دیش کے ہیتھ میں ہو اور مودرہ اور ریر لینے کی جو بیاد ذریع ہوتی اس کا بھی یہ پریچالن کرتا ہے اس کا بھی یہ دیکھ ریکھ کرتا ہے مودگ نیتی تیار کرنا اس کا کریا وین اور نگرانی کرنا یہ نیتی تیار کرتا ہے کون بین کیا کر رہا ہے کیسے کیا کرتا ہے اور اس کا نگرانی بھی کرتا ہے کوئی غلط کام کرے گا جیسے اس کو پریچھے پر کرنا جو اس کی ویتی پرانی ہوتا ہے اس کا پورے طریقے سے لیکھا جوکھا رکھتا ہے کتنا پیسہ آیا کتنا پیسہ گیا بھی نیمن کرتا ہے کہیں پیسہ کم تو نہیں ہو گیا کہیں پیسہ ادھک تو نہیں ہو گیا جو بیدیسی مدرہ اس کا بھی پربند کرتا ہے کتنا بھی دیسی مدرہ بھارت میں آ رہی ہے کتنا جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی یہ سب رکھتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے مدرہ جاری کرتا ہے اسے بھی نیمن کرتا ہے پریچالن یوگ نہ رہنے پونی نشٹ بھی کر دیتا ہے اگر کوئی مدرہ ہے سرگرگل گئی ہے تو اس کو بھی نشٹ کر دیتا ہے اس کی جگہ دوسرا چھاپ کے دے دیتا ہے اگر جو نوٹ پھٹی پرانی ہوتی ہے وہ سب آر بی آئی اس کو بدل کی نیا نوٹ چھاپ کے اس کو رکھ دیتا ہے اس کی جگہ اور مدرہ کو یہ جاری بھی کرتا ہے بھی نمی بھی کرتا ہے چھاپ کی بنا کے دیتا ہے سرکاری کا سرکار کا بینکر اور بینکروں کا بینکر کی روپ میں کام کرتا ہے یہ یہ سرکار کا بینک ہے اس کا مطلب سرکار اسے چاہے جتنا پیسہ نکال سکتی مگر ایک لیمٹ ہے اس سے زیادہ نہیں نکال سکتی ہے اور جد نے اس کو پروفٹ ہوتا یہ سرکار کو invincible پاس جاتا ہے یہ اس کا مطلب nem bırak اپنا سارا پیسہ یہاں پہ رکھتے ہیں اور کبھی کوئی بنگا ساختہ ہے ایک سکتا ہے اس وقت тут ہے اور هماراaki مدرا کے لئے کمگ versch vaccine رہا ہے کہیں کوئی مدرا کالا تھن تو نہیں ہے بھی دیشی دھن تو نہیں ہے یہ سب اسی نگرانی کرتا ہے اور کیا کرتا ہے ریپو ریٹ ریپو ریٹ کے بارے میں آپ لوڈ نے بہت سنا ہوگا چلی ہم ریپو ریٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں ریپو ریٹ کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بینکو اپنے روز کی کام کے لیے اکثر بڑی رکم کی ضرورت ہوتی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی میاد ایک دن سے زیادہ نہیں ہوتی تب بینک بینک بھارت سے رات بھر کے لیے overnight کرد لینے کا وکلپ اپناتے ہے اس کرد پر جب میں نے جو بیاد دینا پڑھتا ہے اسے ہی ریپو ریٹ کہتے ہیں اس کا مطلب ایک رات کے لیے اگر آپ پیسہ لیتے ہیں تو ریب اس پہ بھی جب بینکونی بیاد دینا پڑتا ہے جب بینک کو اسے کہتے ہیں ریپو ریٹ کہتے ہیں ریپو ریٹ کم ہونے سے بینکو کے لیے بینک سے کرد لینا سستا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ریپو ریٹ اگر ریٹ کم ہوتا ہے تو ریب بینک سے زیادہ کرد لےکے لوگوں کو باڑ کر اور اس سے پیسہ لےکے آپ کو اور پھر ریب بینک کو دے دیتے اس کا مطلب اس سے پیسہ لیتے ہیں جب بینک سے اور پھر یہ گراحکوں کو دے دیتے ہیں گراحکوں کو دینے کے بعد جو بیاد نکلتا ہے اسی بیاد سے فیر ریب بی آئی کو دے دیتے ہیں اس طریقے سے اپنا کام چلاتے ہیں اور ریپو ریٹ تین چار پرچن بیاد لیتا ہے اس سے نہیں لیتا ہے اور یہ وارج بینک ہم لوگوں سے لیتے ہیں کتنا پرسن بارہ بارہ 35% کرج لیتے ہیں اور تب ہی بینک بیاج ریپو ریٹ کم ہونے پر سے بینکوں کے لیے جب بینک سے کرج لینا سستا ہو جاتا ہے یہ تو معلوم ہے اور تب ہی بینک بیاج درو میں بھی کمی لاتے تاکہ زیادہ سے زیادہ رقم کرج کے طور پر دی جا سکے اکثر ریپو ریٹ میں بلاتری کا سیدھا مطلب ہوتا ہے کہ بینکوں کے لیے جب بینک سے رات بھر کے لیے کرج لینا مہنگا ہو جائے گا ہے ایسے میں جائے کہ بینک دوسروں کو کرج دینے کے لیے جو بھی بڑھانا پڑے گا اگر یا پیسہ کم لیں گی پیسہ کم آئے گا تو بیاج دھر کیا ہوگا بڑھاتے چاہیں گے بیس سے پچیس پچیس سے تیس تیس سے چالیس پرسن بیاج بناتے جائیں گے اسی لیے ریپو ریٹ جتنا کم اگر ادھک رہے گا اس فائدہ جاتا ہوگا اگر ادھک رہے گا اتنا کم پیش پیسہ لے کر گھرہاگوں کو دیں گے اور آر بی آئے گی پیسہ زیادہ لے گی تو وہ پیسہ کم کرجہ بھی لیں گے اور گھرہاکوں کو بھی کم دیں گے اور ان سے بھی آج زیادہ لیں گے اس طرح سیدھا آج گھرہاکوں کو پڑتا ہے آم جنتا کو پڑتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں آر بی آئے کا wijس ریپ و ریٹ کیا ہوتا ہے جیسے ہی رکھ موڥپ غلنا آر ب بائی بینک کو لون دیتی ہے ایک رات کے لیے لون دیتی ہیں اور کوشی六 سی pin کیا ہوتا ہے کی جیسے جب بینک بینک کو کیا کرتیں لون دیتی ہے کئی سارے بینک کو اور اگر یہ کئی سارے بینک ریجار میں کو لون دکتے تو کیا ہوگا وہ اسی کو کہتے ہیں بعدی سرے ریٹ جب کیا ہوتا ہے کیونکاپتے بات آگاست آپ کو بتائیں ایسا سمجھے کہ بینکوں کے پاس دن بھر کے کامکاز کے بعد بہت بار ایک بڑی رکم سیس بچ جاتی بینک وہ رکم اپنے پاس رکھنے کے بجائے ریزر بینک میں رکھ سکتے ہیں جس پر انہیں ریزر بینک سے بیاج بھی ملتا ہے جس در پر وہ بیاج ملتا ہے اسے ہم ریورس ریپو ریٹ کہتی ہیں ویسے کئی باری جب بینک کو لگتا ہے کہ بجار میں بہت زیادہ نگدی ہو گئی تب وہ ریورس ریپو ریٹ میں برہتی کر دیتا ہے اس سے ہوتا ہے کہ بینک زیادہ بیاج کمانے کے لئے اپنا پیسہ ریورس ریزر بینک کے پاس رکھنے لگتے ہیں اس کا مطلب کئی بار لگتا ہے کہ مارکٹ میں زیادہ پیسہ ہو گیا ہے اور اسی لئے کیا کرتا ہے ریپو ریٹ ریورس ریپو ریٹ بڑھا دیتا ہے کہ جتنا پیسہ آپ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو بیاج ملے گا میری پاس پیسہ رکھیں تو کیا کرتی ہے بہت ساری بینک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو پیسہ دے گا اور گارنٹی ہوگا پیسہ ڈوبے گا بھی نہیں اسی لئے یہ بہت بڑیاں ایک تنتر بن گیا ہے بینکنگ کا اور اسی لئے بینکنگ ڈوبتی نہیں اور جب بینک ہمیشہ پیسہ کماتا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایک نئے ربی آئی کی نئے جانکاری کی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک سے سسکرائب ضرور کریں اور ہمیں سپورٹ کریں آپ سپورٹ کرتے ہیں ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں لائک سے سسکرائب گیا کمنٹ بھی نہیں کرتے ہیں لائک تو کر کے جائیے سسکرائب مت کریں تو سسکرائب کر کے جائیے کس تو کر کے جائیے اور آج کے لئے بس میں تنا کہنا چاہتا ہوں مل لگا کے پڑیا اور آپ کا پیپر کیلئر ہوگا ہمارے ساتھ جوڑی ہے ہم آپ کا پیپر کیلئر کرا دیں گے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جو نہیں پڑھائے جائے گی ساری چیز پڑھائے جائے گی باری باری سے تو آج کے لئے بس اتنا ہی دے ہیں یا تحریک اگر آپ انہیں انصاف نہیں دے سکتے تو بنک کیجئے